نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا اپنی چینل سیدو آٹوموٹیو میں دوستو اس چینل پر ہم آپ کی کار سیلیٹڈ ویڈیوز لیکھ آتے ہیں تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ اپنی کار کو جیادہ ٹائم کے لیے کسی جگہ پر کھڑا کرتے ہیں اس کو ایک مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے اس سے بھی جیادہ ٹائم کے لیے آپ کو اپنی کار کو کسی جگہ پر پارک کرنا ہے اس کو آپ کو یوز میں نہیں لینا ہے آپ کو کہی باہر جانا ہے یا کچھ بھی دکت ہو سکتی ہے تو ہم بات کریں کہ کیسے آپ اپنی کار کو ایک جگہ پر کھڑے کر کے بھی اچھے سے منٹین کر سکتے ہیں اس کے اچھے سے کیل کر سکتے ہیں اور آپ کو اسے ایک جگہ پر کھڑا کرتے ہوئے کیا کا پوائنٹس اپنے دھیان میں رکھنے چاہیے اور کیا کیا آپ کو اپنی کاؤشنز آپ کو یوز کرنے چاہیے تو دوسطہ یہ بیڈیو ہماری زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی کار کو کافی کم یوز کرتے ہیں ان کی کار ہفتے دس دن کے لیے یا کئی بار مہینے بار کے لیے ایک جزء تر گھر پر کھڑی رہتی ہے اور وہ کبھی کبھی مہینے میں اکات بار کئی ٹور پر جانے کے لیے یا ویکنڈ میں باہر جانے کے لیے کار کو یوز کرتے ہیں اور وہ ڈیلی یوز میں اپنی کار کو یوز میں نہیں لیتے ہیں ان سبھی لوگوں کے لئے ہماری ویڈیو ہے کہ وہ کیسے اچھے سے اپنی کار کو منٹین کر سکتے ہیں اس میں ایسے اس کے خراب ہونے کے لئے سے اس کو کیسے بچا سکتے ہیں آج انہی سبھی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے اسی بھیشے پہ ہمارا جب ہی شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی کار کو کہی پہ پارک کرنے کے لئے کہی پہ لمحے سمیہ کے لئے روکنے کے لئے کہ اگر آپ کو کسی کار کو یوز میں نہیں لانا ہے کہ آپ کو کئی باہر جانا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنی کار کو پہلے اچھے سے کسی سر وی شیشن سے یا خود سے اچھے سے واش کرنا ہے اس کو اس کے جو نیچے کوئی چیکڑ بغیرہ لگا ہوا ہے کوئی ڈاست بغیرہ ہے تو اس کو اچھے سے ساف کروانا ہے کیونکہ لمحے سمیہ کے لئے تک جب آپ کی کار کھڑی رہتی ہے اس کے نیچے جو رسٹ بغیرہ ہے جنگ بغیرہ ہے جو اس میں ایک طرح سے جو چیکڑ بغیرہ لگا رہتا ہے تو اس سے کیارانا آپ کی کار میں رسٹ بغیرہ لگ جاتی ہے تو اس کے لئے آپ کو اپنی کار کو پہلے تو اچھے سے واش کرنا ہے اور واش کرانے کے بعد اس میں ہو سکے تو اگر تھوڑی پرانی ہے آپ کی کار اور اس میں کوٹنگ بغیرہ نہیں ہو رکھی ہے تو آپ کو اس میں تھوڑا ڈیزل بغیرہ مربان دینا چاہیے جس سے کیا ہوگا کہ آپ کی کار جنگ جالدی نہیں پکڑے گی تو اسی طرح سے آپ کو اپنی کار کو اچھے سے واش کروانا ہے اور اس کو پھر اچھے سے ایک جگہ پر کھڑا کرنا ہے جہاں پر کوئی زیادہ دھوپ نہ آتی ہو اور نہ ہی زیادہ کوئی پانی بغیرہ کا اگر آپ اپنی کار کو آؤٹڈور ہی پارک کرتے ہیں تو لگ بات ہے آپ کے پاس پارکنگ نہیں ہے تو لگ بات ہے لیکن اگر آپ کے پاس پارکنگ بغیرہ ہے تو اچھے سے اندر پارک کریں اور جہاں پر دھوپ بغیرہ زیادہ نہیں آتی ہو اور آپ کی کار کے پینٹ بغیرہ کو آؤٹر شیل کو زیادہ نقصان نہ پہنچیں اور اگلی بات ہے جب آپ اپنی کار کو واش کرواتے ہیں تو آپ کو یہ بھی اچھے سے حیال رکھنا ہے کہ اپنی کار کو ہو سکتے ہو آپ کے پاس اگر ویکیوم کلینر ہے جہاں کسی سربی سیشن پر جاتے ہیں ان کے پاس ویکیوم کلینر ہے تو اندر سے کار کو اچھے سے ویکیوم کر دیں اور ساتھ ہی میں کار میں سبھی جگہ پر چیک کر لیں کوئی کھانے والی چیز یا کوئی ایسی چیز نہ شوٹ جائے جس سے کیا ہوگا کہ باہر سے کوئی چوہ بغیرہ آپ کی کار میں انٹر کر جائے اور کار کا زیادہ نقصان کر دیں تو آپ کو کوئی بھی کھانے والی چیز یا کوئی اچھی میٹھے والی چیز چوکلیٹ وغیرہ کار کے اندر نہیں چھوڑ دیں اس سے کیا ہوگا آپ کی کار میں جو چوہ بغیرہ اور دوسری جانور ہے وہ کار میں انٹر کریں گے اس چیز کے لئے اور آپ کی کار کا زیادہ نقصان کر سکتے ہیں اس لئے آپ کو کار کو پارک کرنے سے پہلے جا چیک کر لینا چاہیے آپ کی کار میں کھانے والے چیز بغیرہ جہاں کوئی زیادہ سمیل بغیرہ چیز نہ ہو جس کے کارن کوئی باہر سے جانور بغیرہ آپ کی کار میں انٹر کر جائے اور اس کے بعد اگر آپ کی کار کا آپ کو اپنی کار کے سبھی ٹائرز میں ایر کا پریشر پورا رکھنا چاہیے اگر آپ کی کار کا کوئی بھی ٹائر وغیرہ پنکچر وغیرہ ہے تو آپ کو اس کا پنکچر بنوائے لینا چاہیے اور اگر کسی میں ایر وغیرہ کم ہوتی ہے تو اس کو بھی صحیح کروا لینا چاہیے کیونکہ اگر آپ کی کار لمحے سب تک کھڑی رہ گیا اور وہ ٹائر نیچے بیٹھ گیا تو آپ کی ٹائر میں کریکس آ جاتے ہیں اور آپ کا ٹائر خراب ہو جاتا ہے اسی کے کار اگر آپ کی کار کی کسی ٹائر میں پنکچر وغیرہ ہے تو آپ اس کو بنوائے لیں انتہاں جو کھڑا کرنے کے وقت آپ کی کار میں سے ہوا بغیرہ کم نہ ہو سکے اگر آپ پھر بھی آپ کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس میں ایر وغیرہ کم ہو جگئی ہے تو آپ کو گیا کرنا ہے کہ اس ٹائر پہ جو آپ کی کار کا جیک ہوتا ہے اس کی نیچے کر کے جیک بغیرہ لگانے جنا ہے جیسے کی کیا ہوگا کہ اس ٹائر پہ زیادہ پریشر نہیں پڑے گا اور اس سے آپ کی کار کے ٹائر میں وہ کھڑا 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 ایک جگہ پہ ایک طرح سے خراب نہیں ہوگا نہیں تو ٹائر کیا ہوتا ہے وہاں سے ٹائر کی جو جگہ ہوتی ہے فول جاتی ہے کیونکہ جب آپ کی کار کے ٹائر میں اس پہ ہوا نہیں ہوگی اور اس پہ بجھنا آئے گا تو وہ ٹائر خراب ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کو اپنی کار کے ٹائر میں پنکچر وغیرہ بھی صحیح کروا لینا چاہیے تو اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی کار کو کار کو کھڑا کرتے ہیں جیسے کئی بار ہوتا ہے کہ کافی لوگ آٹ آف سٹی چلے جاتے ہیں یا دیش کے بار بھی چلے جاتے ہیں تو وہ کار کو کافی لمبے سمیں کے لیے کھڑا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کار کی جب آپ آ کر کار کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی بیٹری بغیرہ ڈاون ہونے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایسا ہے کہ اگر آپ دس بی سی نن کے لیے کار کو کھڑا کرتے ہیں جیسے کار کو کھڑا کرتے ہیں لیکن آپ جیسے کار کو کھڑا کرتے ہیں تو اپنی کار کا بیٹری کا جو نیگٹیو ٹرمینل ہوتا ہے اس کو بیٹری سے ہٹا دے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بیٹری میں جو کرنٹ بغیرہ ہے وہ کار میں نہیں جائے گا اور آپ کی بیٹری ڈاؤن نہیں ہوگی کار آپ کتنے بھی ٹائم بے سٹارٹ کر لیں چھ مہینے کے اندر اندر تو آپ کی کار سٹارٹ ہو جائے گی لیکن اگر آپ تھوڑے ٹائم کے لیے کار کو کھڑا کرتے ہیں تو آج کل کی موڈرن کار کے ایسی ایو اتنے کہ وہ اپنے آپ کار کا جو بیٹری سے آنے والا کرنٹ ہے اس کو کٹ آف کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ اس کو ٹرمینل کو نکال دیتے ہیں تو آپ کی وینٹری کی لائف بھی بڑھ جاتی ہے اور آپ کی کار بھی اگر آپ ٹائم کے بعد سٹارٹ کر دے ہیں اور اس کے علاوہ ہم بات کریں تو تو ایسا ہے کہ آپ کو اپنی کار کو اچھے سے کسی کور بغیرہ کے ساتھ کور کر کے جانا چاہیے اس کے اوپر اچھے سے کور بغیرہ ڈال دیں جو باڈی کور آتا ہے تو اس سے رسٹ وغیرہ دول بغیرہ کار کے اوپر اتنی نہیں جمتی ہے اور آپ کی کار سکریچ سے بغیرہ سے بھی بچی رہتی ہے تو آپ کو اس پر کور بغیرہ پروپر ڈالنا چاہیے اگر کار آپ کی باہر اوٹ ڈور میں بھی کھڑتی ہے اکراب ہونے کے چانسز رہتے ہیں ایک بار اوٹ دیکھ لیجئے آپ کی کار میں کوئی بھی آپ کی قیمتی چیز وغیرہ نہ چھوٹ گئی ہو کیونکہ اگر آپ کی کار میں کوئی چیز وغیرہ رہ جاتی ہے تو اس کے چوری ہونے کا چانسز زیادہ ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی کچھ باتیں آپ کی کار کے بارے میں کہ اگر آپ اپنی کار کو زمیں تک کھئی پر کھڑا کرتے ہیں اور آپ کو اس کو یوز میں نہیں لینا ہے تو آپ کیسے اس کو اچھے سے کیر کر سکتے ہیں اس میں سے اس کو اچھے سے کیر کر سکتے ہیں اور اس کی لائف کو بڑھا سکتے ہیں اس کو اچھے سے مندین کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کافی لوگ کو ہمارے انڈیا میں کار کو کافی کم یوز کرتے ہیں ان کی کار جازہ ٹائم تک کھڑی رہتی ہیں وہ کبھی جب ہی آؤٹ ڈور جاتے ہیں یا کئی دوسری جگہ پر جاتے ہیں تو یہ چیز ہم نے انہیں سبھی لوگوں کے لئے بنایا ہے جو اپنی کار کو کبھی لمحے سامنے تک لے کھڑا رکھتے ہیں ان کے گیراز بغیرہ میں کار آؤٹڈور میں کھڑی رہتی ہے اور وہ ابھی 20-25 دن بعد جہاں کبھی مہینے میں ایک کدو بار ویکنڈ پہ باہر جانے کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ کچھ پوائنٹ دوستو اس چیز کے بارے میں کہ آپ اپنی کار کو کیسے اچھے سے منٹین کر سکتے ہیں اور اس کی جو آپ کو پوری لائف ہے اس کو اچھے سے یوز کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہے گئے اس ویڈیو کو جہاں تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ دنے بات